لگتا ہے دنیا کی سب سے بلند ہمارت برج خلیفہ دبائی کی دنیا بر میں اجارہ داری کے دن گنی جا چکی ہے کیونکہ سعودی شہر جدہ کے کنگڈم ٹاور نے بلندی کی جانب اپنا سفر تیہ کرنا شروع کر دیا ہے اس ٹاور کی تفصیلات میں بتایا جاتا ہے کہ ٹاور کی لاغت کا تخمینہ تقریباً ایک اربتہیس کروڑ ڈازل لگایا گیا ہے ٹاور ایک کلومیٹر مسافت کے مسافی ہوگا جو یقیناً کنگز بک آف ورڈ ریکارڈ کے مطابق اس وقت دنیا کی سب سے اونچی ہمارت برج خلیفہ دبائی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بلند ہوگا کیونکہ دبائی کی ہمارت کے نبائی چھ سو فٹ ہے جدہ میں بحر احمر کے کنارے کینڈم ٹاور کی تمیر میں ستاون لاکھ پر بافٹ کنکریٹ اور اسی ہزار ٹن اسٹیل استعمال ہوگا ٹاور کی دو سو مندلے ہوگی اور اتنی بلندی تک کنکریٹ سٹیل اور دیگر تعمیراتی مشینری اور آلات کو مہچانا کسی چیلنج سے کم نہ ہوگا کینڈم ٹاور کی تمیر سے پہلے ہی اسے ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ تمیر کیا جا رہا ہے وہاں سے ساحل بہت قریب ہے ساحل کی دلدلی مٹی اور سمندر کے کھارے پانے کی موجودگی میں ٹاور کا دانچہ کس طرح کھڑا کیا جائے گا اور یقیناً آج کے جدید اور انتہائی ترقی یافتہ سائنسی دور میں اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا ورنہ یہ جگہ ہی کیوں چونے جاتی تاہم اس کے سلسلے میں بھی بہت ساری تفصیلات باقی ہیں